موسیقی 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 ساماجک، سانسکرٹک اور راشتروادی سمون ہندو یوہوانی کے سنس تھاپک بھی ہیں تثہ ان کی چھوی ایک پرخر راشتروادی نیتا کی ہے یوگی آدیتنات کا جن 5 جون 1972 پور اتراخن کے پاڑی گڑوال جلے استھر یمکیشور تحصیل کے پنچور گاؤں میں یوگی آدیتنات کا جن ہوا تھا ان کے پتا آنند سنگ بیشت فوریسٹر رینزر تھے ان کی ماتا کا نام شریمتی ساوتری دیوی ہے شکشہ کے دوران ہی یوگی نے رام جنم گھومی آندولن کے صدسک کے روپ میں اپنے ساروجینک جیون کی شروعات کی اور اسی دوران گورکپور میں ان کا پریچے گورکش پیٹ کے مہن عویدنات سے ہوا مہن عویدنات کو یوپی کی سیاست کے رسوب دار چہروں میں سے ایک مانا جاتا تھا اور پوروانچل کی راجنیتی پر بھی ان کا خاص پربھاؤ تھا عویدنات نے یوگی کی راجنیتک چھمتا کو بھاپتے ہوئے انہیں اپنا شش بنا لیا اور پھر اجائے سنگ بیشت کا نام پریورتیت کر انہیں یوگی آدیتنات بنا دیا سال 1998 میں جب مہن عویدنات نے گورکپور کے سانسد رہتے ہوئے راجنیتک سنیاز کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنی سیٹ اور اپنا اترادکاری یوگی آدیتنات کو ہی بنایا 1998 کے ہی اس سال یوگی کے راجیوگ کی شروعات ہوئی اور وہیں ماتر 26 سال کی عمر میں دیش کے سانسد میں پہنچنے والے سب سے کم عمر کے سانسدوں کی کتار میں شامل ہوئے سیم یوگی جب سنیازی بنے تو یہ بات تو ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھی جب انہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا اور وہ گورکپور آئے تھے تب ان کے گھر والوں کو یہ لگا تھا کہ وہ نوکری کرنے جا رہے ہیں سیم یوگی کے سنیازی بننے کی بات سن کر ان کی ماں کو یقین نہیں ہوا ویتران یوگی آدھتنات کے پتا کو ساتھ لے کر گورکپور کیلئے نکل پڑی تھی گورکپور مندر اپنے بیٹے کو سنیازی کے روپ میں دیکھ کر وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی تھی اس زوران ان کے پتا نے انہیں سمجھایا کہ اب یہی سے لوگوں کا کلیان ہونا ہے تب سے لے کر آج تک یوگی اپنے یوگی ہونے کا بخوبی پریچہ دے رہے ہیں آٹو ڈسک ڈرائیم ٹی وی انڈیا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک گجرات سے لے کر ارونہ چلتا ستہ کے گلیاروں سے کھیل کے میدانوں تک نہیں چھوٹی کوئی خبر سب سے ستیق سب سے دمدار سرف رائم ٹی وی پر ستہ